سپریم کورڈ میں آرڈیکل 63 ہے نظر سانی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ سماعت کر رہا ہے سپریم کورڈ بار کے صدر شہزاد شاکت روسترم پر آگئے وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر سانی درخواستوں کی حمایت پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ دو سو سے زائر بلیسٹک رکروز میزائل داگ دیئے تلہ بیب میں دھماکے پورے اسرائیل میں سائرن بجھ اٹھے شہریوں میں خوف و حراس بنکروں میں چھپ گئے ایران نے میزائل حملے کے ویڈیو جاری کر دی اسرائیل کے تین ائر بیس اور دیگر تنصبات کو نشانہ بنایا اسی فیصد میزائل اہداف پر گرے اسماعیل ہنیا اور حسن اسرولہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا پاسدرانے انقلاب ایرانی جرنل نے کہا سب سے جدید میزائل استعمال نہیں کیے اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک کے مفادات بھی نشانے پر ہوں گے ایران کے ایک سو اسی میزائل فضا میں ہی مار گرائے حملوں میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا سہونی فوج کا دعویٰ امریکی میڈے کے مطابق ایرانی میزائل موساد ہیڈ کوارٹر سے صرف ایک کلومیٹر دور گرے ایرانی میڈے کا کہنا ہے میزائل حملوں میں ایف ترڈی پائیو تیاروں کے ارڈے نیو ایجم ائر بیس کو نشانہ بنایا ہائپر سونک بیلیسٹک میزائل سے اہداف کو لقصانت پہنچایا مظاہر ایران کا حملہ ناکام ہو گیا جوابی کارروائی کے لیے مشابرہ جاری ہے اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم کہا خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے قومی اسلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی حمل منصب کو فان ایران کے حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ایران کے اسرائیل پر حملے کی شدید مزمت میتھیو میرر نے کہا دنیا بھر کوئی ایرانی حملے کی مزمت کرنی چاہیے اسرائیل وزیراعظم نیتنیاہو نے کہا ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لیے تیار رہے اسرائیل پر ایرانی مزائل حملہ ناکام ہو گیا جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اس پر حملہ کیا جائے گا ایران کو اس کی قیمات ادا کرنا ہوگی اسرائیل نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوگا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا نیتنیاہو کو عبرانی زبان میں سخت پیغام ایرانی صدر مسود پزشکیان نے کہا ایران طاقت کا دوسرا نام ہے اسرائیل ایران کے ساتھ اصابم سے گریز کرے ایرانی حملہ اسرائیلی جاریت کا فیصلہ کن جواب ہے جنگ نہیں چاہتے کسی بھی خطرے کا مو توڑ جواب دیں گے ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر حملہ دفاع کا حق قرار دے دیا ایرانی حملے سے قبل طلبیب شہر جیفہ اور حیفہ میں فائرنگ کے باقیات بائی سے زائد اسرائیلی حلاق متعدد زکمی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے دونوں حملہ عبروں کو مار دیا حکام کے مطابق ایک شخص نے فائرنگ کی اور دوسرے نے چاکو کے ذریعے حملہ کیا حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم کہا تمام ارد ممارک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائے سہونی ریاست کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی ایران نے اسرائیلی جاریت کا موسط جواب دیا حملے میں کئی تنظبات تواہ اور متعدد اسرائیلی فوجی حلاق ہوئے اسرائیل حملے میں ہونے والے نقصان کو چھپا رہا ہے ایران نے حملہ کر کے شہدہ کا بدلہ لیا وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو جائے ایران کے حملے پر ایزباللہ کا رد عمل اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان ایران اور غزہ میں جشن ایراک میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج تر سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کا مشرق وسطہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا ایران کے حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی مشرق وسطہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں مرطانوی وزیراعظم کیئر سٹرابر کی ایرانی حملے کی مذہب مر کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تل عبیب کو حق کے دفاع حاصل ہے یورپی یونین اور فرانسیسی سرل کی بھی ایرانی حملے کی مذہب مر صدر بیکرون نے کہا ایرانی خطرات سے نمڑنے کے لیے خطے میں فوجی ذرائب متحرے کر دیئے حزباللہ اسرائیل پر حملے بند کرے اسرائیل سے بھی مریٹری آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کشیدہ صورتحال کی پیش نظر مشرق کے وسطہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل ایراق اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی پی آئی ای نے بھی اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا اسرائیل کی دہشت گردی نہ رکی لبنان پر فضائی حملے جاری بیروت اور جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں پچپن افراد شہید ایک سو سپنز رکمی حزباللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے غزہ میں بھی اسرائیل کی درندگی نسیلات کیمپر بمباری مزید پچیس فلسطینی شہید تعداد اکتالیس ہزار چھ سو اڑتیس ہو گئی وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی وزیراعظم شہباز شریف کی مصروفیات کے باعث کابینہ اجلاس ملتوی کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف ملیشئے کے وزیراعظم انوار ابراہیم کا استقبال کریں گے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائکی بھی وزیراعظم سے ملاقات شیڈیول وزیراعظم سے ملاقات شیڈیول وزیر داخلہ موسیم نقبی کی زیرستارت شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس سی او سربراہی اجلاس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ سامیٹ کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لائے عمل کی منظوری موسیم نقبی نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا پاکستان میں نقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاک فارچ، رینجرز، ایف سی اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری تائینات کی جائے گی ایس سی او کانفرنس کے بوقع پر اسلام آباد کو خوبصورت بنایا جائے گا پی ٹی آئی کاش فیصل آباد بہابلپور میاوالی میں احتجاج کا اعلان فیصل آباد جانے والے موٹرووے ایم فور بند ٹوبر ٹیکسل موٹرووے ایم فور انٹرچینج کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا بہابلپور میں مختلف مقامات پر پولیس کی اضافی نفری تائینات بھکر میں بینر سبائی چیک پوس کنٹینرز لگا کر بند خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کا پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی مسافروں کو شدید مشکلات کندیا میں چشمہ بیراج کو بند کر دیا گیا ٹرافک موٹر فیصل آباد میں گھنٹہ گھر چوک میں احتجاج کے پیشے نظر پولیس کی بھاری نفری تائینات تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتبی میمبر الیکشن کمیشن اسار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے سماعت کی انٹرپارٹی الیکشن کا ریکارڈ ایف آئی اے سے حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے کورٹ نے ایف آئی اے سے ہمارا ریکارڈ مانگ لیا ہے دس دن تک ہمیں ایف آئی اے سے ریکارڈ مل جائے گا ہمیں مزید محلت دی جائے بیریسٹرک گوھر علی کا موقف میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن نے ہمیں دیوار سے لگایا امید ہے اب الیکشن کمیشن ہمارے انٹرپارٹی انتخابات قبول کرے گا جو آئینی طرح میم آ رہی ہیں وہ ناکام ہوں کی ہم نے ایف آئی اے کے کوٹ میں ایک درخواست گزاری کہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمیں دیا جائے جو ریکارڈ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں انٹرپارٹیز الیکشن کا اس کے لیے کوٹ نے ایف آئی اے کو آلڈی نوٹس کیا ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ ہمیں جلد مل جائے گا آج بھی ہم نے یہ گزارش الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کیس بائیس تاریخ کے لیے اٹجن کر لیا ہمیں امید ہے بائیس تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا بائیس کو تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرپارٹیز الیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا انٹرپارٹی الیکشن نہیں دھوم تھا انٹرپارٹی الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے بیریسٹر گوہر پی ٹی آئی کے خود ساختہ چیرمن ہے انتشار کی سیاست ملک کو مہنگی پڑ رہی ہے ملک میں بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس لیے دھرنے کی کال دی گئی لگتا ہے اڈیالا جیل پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ہے اکبر ایس بابر کی میڈیا ٹاک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشا کانا ٹو کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی توشا کانا ٹو کیس کی سماعت سپیشل جج شاہروخ ارجمن اڈیالا جیل میں کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت کی جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ کا دونوں درخواستیں یک جگ کر کے پیش کرنے کا حکم مدالت درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے سات اکتوبر کو طلب یہ کیس اہم ہے پیر سے پہلے سماعت نہ ہوئی تو پیٹیشن غیر موصل ہو جائے گی وکیل کے دلائل چیف جسٹس آلیا نیلم نے ریمارک سیئے اس ہفتے کافی مقدمات لگے ہیں ممکن نہیں کہ سماعت جلد کی جا سکے قومی ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اس صفحہ دے دیا بابر آزم نے سوشل میڈیا پر مصطافی ہونے کا اعلان کیا لکھا مجھے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے پر فخر ہے بطور کھلاڑی کردار ادا کرنے پر توجہ دینا چاہتا ہوں کپتانی اچھا تجریبہ تھا لیکن ورکلوڈ میں اضافہ ہو گیا کوچ گیری کرسٹن بابر آزم کو ونڈے میں کپتانی کرنے کے لئے کائل کرتے رہے بابر آزم کھلاڑیوں سے دوری ہونے اور قدر نہ ہونے کے باعث کپتانی برکراہ رکھنے کے کائل نہیں تھے ورلڈ کپ کے بعد بورڈ سے کوئی رابطے میں نہیں تھا انہیں کسی مشابرتی عمل میں بھی شامل نہیں کیا گیا بابر آزم کی کپتانی سے مصطافی ہونے کی وجوہات سامنے آ گئی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان وائٹ بال ٹیم کی کپتانی کے لئے مضبوط امیدوار پی سی بی کے علا حکام محمد رزوان کے نام پر متفق محمد رزوان کو دورایا آسٹریلیا کے لئے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیے جانے کا قوی امکان موسیقی